موڈرن وارفیر آف ایکونمی ایکنومک وارفیر کسی کہتے ہیں کسی ایسی سا ٹریڈ جیو کو یوز کرنا کسی دوسری کنٹری کے اگینسٹ کہ اس کنٹری کی ایکونمی جو ہے وہ ویک ہو جائے جیسے کہ اس کنٹری کے ساتھ بائی کورٹ کر دینا اس کی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو نہ لینا اس کے علاوہ ٹریڈ ایمبارگوز یعنی کہ ٹریڈ کے اوپر جو پر بندگاں آئیت کر دینا اس موالک کے ساتھ جو ہے وہ تلقات کو اپنے ختم کر دینا فریزنگ آف کیپٹل ایسٹس اس کنٹری نے اپنے جتنے بھی فورنڈ ریزروز جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں اس کو فریز کر دینا تو تاکہ اس کنٹری کی ایکونمی جو ہے ویک ہو جائے اور یہاں پر موڈرن وارفیر جو ہے وہ ریشیا اور امریکہ کے درمیان ہے لیکن اس طرح امریکہ نے جو ہے ریشیا کی ایکونمی کو ویک کرنے کے لیے جیسے ہی ریشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ نے ریشیا کے اوپر سینکشنز لگا دی جیسے کہ اس کے جو 300 بلین فورنڈ ریزروز تھے اس کو فریز کر دیا صرف اسے فریز ہی نہیں کیا بلکہ کچھ اور بھی سینکشنز لگائی جیسے کہ کچھ بری کمپنیز تھی زارہ سٹار بکس اور کوکا کولا انہوں نے بھی ریشیا کو لیفٹ کر دیا اس کے علاوہ ریشیا کو سویفٹ نیٹورک سے بھی نکال دیا گیا سویفٹ سٹیننس فور سوسائیٹی فور ورلڈ وائٹ انٹر بینک فانینشل ٹیلی کومنیکیشن یہ ایک ایسا بینک ہے جو کہ ورلڈ وائٹ منی ٹرانسفر آرڈرز کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے اور یہ بیلجیا میں 1970 میں بنا تھا اور ریشیا بھی اس کا حصہ تھا لیکن یہ کہ جیسے ہی ریشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا تو ریشیا کو اس بینک سے بھی نکال دیا گیا سو لیٹ اس سمرائز دیز سینکشنز فروز فور ایسر کیک ڈاکٹ آف سویفٹ نیٹورک بینکز اور ریشیا اوائل بلوک بینکز امریکہ نے ریشیا اوائل اور انرجی امپورٹس کو بھی بینک کر دیا تھا اس کے علاوہ ریشیا کی جو پبلک اور پرائیویٹ بینکز تھے ان کو بھی بلوک کر دیا تھا اور اگر دیکھا جائے تو دوہزار بائیس میں جو فورٹی ٹو پرسنٹ یورپ میں گیس تھی وہ ریشیا سے ہی آئی تھی نورٹ سے ٹرین ون پائپ لائن کے لیے اس لیے یورپ جو ہے وہ ایلین جی کے لیے پیٹرل کے لیے گیس کے لیے ریشیا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے فولوینگ گردہ شیئر آف گیس سپلائے فرم ریشیا ان سیورال یورپین کنٹریز اگر دیکھا جائے تو فنلینڈ جو ہے وہ نائنٹی فور پرسنٹ ریشیا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے گیس کے لیے اور جرمنی فورٹی نائن پرسنٹ جبکہ اٹلی فورٹی سکس پرسنٹ فرانس ٹونٹی فور پرسنٹ پیٹر نے کیا گیا کہ جب ریشیا کے اوپر امریکہ نے اور یورپین کنٹریز نے اپنی سنکشنز لگا دی تو پیٹر نے جو گیس سپلائے تھی یورپ کو جو کہ وہ سپلائے کہہ رہا تھا نورٹ سٹریم ون پائپ لائن کے ذریعے اسے کٹ کر دیا سکسٹی پرسنٹ تک یعنی کہ یورپ کو جو گیس سپلائے تھی وہ بند کر دی اس کے علاوہ صدر پیٹر نے یہ کہا کہ اگر کسی بھی کنٹری نے ریشیا سے گیس یا اوئل کو پرچیز کرنا ہے تو اس کے لیے ریشیا کرنسی جو کہ ربل ہے اس میں ہی ٹریڈ کی جائے اور اسے منڈیٹری کر دیا اور جب ربل کو منڈیٹری کر دیا ٹریڈ کے لیے تو اس کا ورلڈ ٹریڈ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوا ربل جو تھی وہ ایک بیسٹ پرفارمنگ کرنسی دنیا میں بن گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز ہو گی تھی دوسرے کنٹریز کو ریشیا سے جب اوئل وغیرہ پرچیز کرنا پڑا تو انہیں ربل کی ضرورت پر گئے اس لیے ربل جو ہے وہ ایک بیسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گی دوسری طرف گریس کی جو پرائسز تھی ان کی قیمتیں بہت زیادہ انکریز کر گئے یورپ نے جو ہے ریشیا سے ایلن جی کو پرچیز کیا تو ایلن جی جو ہے وہ کسی اور کنٹریز سے بھی لے سکتا تھا لیکن ریشیا کی ایلن جی کی کیا ایمپورٹنس ہے ایک تو یہ کہ یہ چیپر ہے یہ کلینر ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا بہت زیادہ ایسی ہے جیسے کہ ایلن جی کو ایزیلی جو ہے لیکور سے گیس میں بھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ کہ نورسٹریم پائپلائن جو وان ہے نورسٹریم وان پائپلائن یہ پورے یورپ میں جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور اس لیے ریشیا جو ہے ایزیلی یورپ کو گیس سپلائی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر یورپ کو یہ گیس سپلائی امریکہ سے لینے پڑی تو ایک ہیوج نیٹورک کی ضرورت ہے جو کہ impossible ہے ریشیا اپنی گیس نورسٹریم وان کے ذریعے جرمنی کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور پھر جرمنی سے کئی پائپلائنز جائیں اسے ریسٹ آف یورپ تک لے کر جاتی ہیں ریشیا اس دا ورلس سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوزر آف نیٹرل گیس ریشیا کی ایکونمی کو بھی کرنے کے لیے امریکہ نے اس کے اوپر سینکشنز لگائی بائی کورس کیا اس کے علاوہ اس کے کیپیٹل ایسرز کو فریز کیا لیکن یہ کہ اسے ریشیا کی جو ایکونمی تھی وہ شرک نہیں ہوئی کیونکہ ریشیا صرف پیٹرول یا پھر گیس ایل این جی کو ہی ٹرانسپورٹ نہیں کرتا بلکہ ویڈ کو ایکسپورٹر بھی ہے مینٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ جائے گلوبل ویڈ ایکسپورٹ کرتا ہے ایوری یار جیسے کہ یورپن کنٹریز نے بھی ریشیا کا بائی کورٹ کر دیا اس کے ایل این جی اور بغیرہ جائے نہیں نہیں تو اس سے جائے ان کے پر بہت زیادہ بھر گئے کیونکہ ایل این جی کی پیٹرول کی بہت زیادہ ضرور تھی یورپن کنٹریز نے تو بائی کورٹ کر دیا لیکن یہ کہ ریشیا کا جو اوئل تھا ایل این جی تھی یہ پھر بھی بکتی رہی چائنا نے بھی جو ہے ریشیا سے قریدنا شروع کر دی اور انڈیا نے بھی اس کے علاوہ میڈل ایسٹ کنٹریز لائک سعودی ارابیہ نے بھی کیونکہ انہیں سستر داموں جو ہے وہاں سے ایل این جی اور پیٹرول مل رہا تھا اس لیے ریشیا کی اکانومی کے اوپر کچھ خاص فرق نہیں پڑا یعنی کہ ان سینکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وارز وغیرہ ہوتی ہیں جیسے کہ کسی دوسری کنٹری کی ٹیٹری کو ایک وارڈ کرنے کے لیے لیکن یہ وارڈ جو ہے وہ اکانومی کے درمیان ہے ٹو کنٹریز کے درمیان ان کی اکانومی کے اوپر جیسے کہ امریکہ نے ریشیا کے اوپر سینکشنز لگائی تاکہ اس کی اکانومی جو ہے ویک ہو جائے جب کسی کنٹری کی اکانومی ویک ہو جاتی ہے تو وہاں پر ان ایمپلومنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ملک جو ہے وہ کرزوں میں بھی ڈوب جاتا ہے لیکن ریشیا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھوڑی بہت اکانومی ہوئی لیکن زیادہ ایفیکٹیڈ نہیں ہوئی نورسل ٹریم وارڈ جو ہے وہ پورے یورپ میں پھیلے ہوئی ہے اس لیے ریشیا جو ہے ایسیلی یورپ کو گیس سپلائی کرتا تھا لیکن یہ کہ اگر یونیٹس ٹیٹ آف امریکہ یا پھر قطر جو ہے یورپین کنٹریز کو گیس سپلائی کرے تو اس کے لیے ایک بہت بڑے نیٹورک کی ایک پائپ لائن کی جو ہے ضرورت ہے اور اس کو ڈسٹریبیور کرنا اتنے کام وقت میں بہت زیادہ مشکل ہے